نماشکار نکچھتر دنیا چینل میں آپ سبی کا ہاتھ دیکھ سواگت ہے میترو آج کے ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ گروہ نیچ راشی کے ہونے پر کس پرکار کا فل دیتے ہیں کیا گروہ نیچ کے ہونے پر ہمیں سب برا فل ہی دیتے ہیں یا پھر اچھا فل بھی دیتے ہیں یدی اچھا فل دیتے ہیں تب کب دیتے ہیں اس پر چرچہ کی جائے گی اس کے علاوہ الگ الگ لگنوں میں گروہ کے فل کیا ہو سکتے ہیں کچھ ادھارنوں کے مادیم سے چیزوں کو آسان طریقے سے سمجھنے کا پریاس کیا گیا ہے یدی آپ چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب عوض سے کریں آئیے شروع کرتے ہیں میترو گروہ گروہ یدی نیچ کے ہو جائیں تو کس پرکار کا فل دیں گے اس پر تو آج ہم چرچہ کریں گے ہی پرنتو اس کے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ گروہ گروہ کن چیزوں کے کارک ہیں دیکھیں گروہ گروہ آپ کی چاہے کسی بھی لگن کی کنڈی کیوں نہ ہو گروہ گروہ دھن کے پرمک کارک گروہ یعنی پراکاتے کارک گروہ مانے گئے ہیں سکچہ کے کارک گروہ مانے جاتے ہیں یعنی دیو گروہ برسپتی کی استیتی کو دیکھے بغیر ہم یہ آقلا نہیں کر سکتے کہ کوئی وقتی سکچہ کتنی ارجط کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا تو سکچہ کے پرمک کارک گروہ ہیں سنتان کے پرمک کارک گروہ ہیں دیو گروہ برسپتی یعنی سنتان کا وچار جب کبھی بھی آپ کو کرنا ہو کنڈی کا پنچم بھاو تو دیکھنا محتم رہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تب کو دیو گروہ برسپتی کی ستتی بھی دیکھنا ہوگا सماج میں مان سممان کے کارک غرкої ہیں دیو گروہ برسپتی مان سممان کے لئے سور گرہ کی ستتی بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن کارششتر میں جب مان سمممان کی بات آتی ہے تو سور کی ستتی محتم رہ ہو جاتی ہے لیکن پارمپرک روپ سے یہ دیو مان سمممان کی بات کی جائے تو گروگرہ کی استدی دیکھنا انیواری ہو جاتی ہے تو گروگرہ کی استدی دیکھنا انیواری ہو جاتی ہے پرانتو کیا ہو کہ جب دیوگرو برسپتی یہ دن نیچ راشی میں بیٹھ جائیں یا نیچ کے ہو جائیں تو آج کے ویڈیو میں ہم مکھے روپ سے دیوگرو کے نیچ کے فل کیا ہو سکتے ہیں اس پر ہی ویچار کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ گروہ گرہ کن راشیوں کے سوامی ہے دیکھئے دھنو راشی یا اور مین راشی کے سوامی گروہ کہلاتے ہیں کسی بھی بھاو میں نو نمبر کا راشی کا انکل لکھاؤ یا بارہ نمبر کا راشی کا انکل لکھاؤ تو سمجھ لیجئے دیو گروہ یہاں پر سو راشی کے مانے جاتے ہیں اور یادی چار نمبر کا راشی کا انکل لکھاؤ تو سمجھ لیجئے دیو گروہ یہاں پر اچھ کے مانے جاتے ہیں کیونکہ آج کا ہمارا مولوشہ ہے نیچ کے گروہ کو سمجھنا تو دیکھئے کسی بھی بھاو میں یہ دی دس نمبر کا راشی کا انکل لکھا مل جائے تو سمجھ لیجئے مکر راشی ہوگی اور مکر راشی میں دیو گروہ جو ہے آپ کے نیچ راشی کے مانے جاتے ہیں پرانتو ایک بات یہاں پر دھیان دینے والی بات ہے کہ کبھل پانچ ڈگری تک ہی گروہ جو ہے نیچ راشی کے ہو سکتے ہیں یعنی پانچ کے بعد جتنے انسوں میں رہیں گے دیو گروہ وہاں پر نیچ کے فل ہمیں نہیں دیتے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فل سامانے پرکارتی کے دیکھنے کو فل ملتے ہیں یہ نہیں بولیں گے کہ ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے لیکن سامانے پرکار کے فل دیکھنے کو آپ کو ملیں گے نہ تو زیادہ اچھے نہ زیادہ بورے تو دیکھ لیجئے آپ کی کنڈلی میں یدی دیو گروہ یدی نیچ راشی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا انسبل جرور دیکھیں انسبل پانچ ڈگری سے زیادہ ہے تو آپ کو زیادہ بورے فل ان کے نہیں ملتے اس کے علاوہ جس راشی میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی مکہ راشی میں وہاں پر ان سب گروہوں کی اپستیت ہے یا نہیں یا گروہ کے مطر گروہوں کی درشتی ہے یا نہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا یدی ایسا ہوتا ہے تو دیو گروہ برسپتی کا وہاں پر نیچت بھنگ ہو جاتا ہے ایسا ہی استتی میں ان کے سامنے فل دیکھنے کو ملتے ہیں آئیے فلوں پر وچار کر لیتے ہیں یا گروہ گروہ نیچ کے ہوتے ہیں تو ایسا ہی استتی میں گروہ گروہ کے کارکت میں کمی دیکھی جاتی ہے یعنی گروہ جن چیجوں کے کارکھ ہوتے ہیں جن کی ابھی ہم نے چرچہ کرے ان میں کمی دیکھی جاتی ہے اس کے علاوہ جس بھی لگن کی کندڈی ہو کسی بھی لگن کی کندڈی میں میس لگن سے لگا کر میل لگن تک جس بھاؤ کے گروہ سوامی بن رہے ہوتے ہیں اس بھاؤ سے سمبندت کاریوں میں دکتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں اور اس کے علاوہ جن بھاؤ میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں نیچ راشی کے ہو کر اس بھاؤ سے سمبندت دکتیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اسے ہم ادھارن کے مادے ہم سے بھی سرل طریقے سے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں مطروں یہاں پر سمجھنے کے لئے میں نے ایک میس لگن کی کنڈی لی ہوئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ گروہ گرہ کنڈی کے نبم بھاؤ اور کنڈی کے باربے بھاؤ کے سوامی بن رہے ہیں اور یہ کنڈی کے دسم بھاؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں راشی کا انکر دس لکھا یعنی گروہ گرہ اپنی نیچ راشی میں بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے یہاں دیکھا جائے تو گروہ گرہ دسم بھاؤ میں کارک گرہ بھی مانے جاتے ہیں یعنی ویسسٹ کارک گرہ تو نہیں بولیں ہم ان کو لیکن بھاؤ کارک گرہ کنڈی کے دسم بھاؤ میں گروہ گرہ مانے جاتے ہیں تو اب دیکھئے دونوں باتوں پر ویچار کر لیتے ہیں اب گروہ گرہ یدی پانچ ڈگری سے کم کے یعنی پانچ ڈگری تک ہیں تو وہ نیچ راشی کے مان جاتے ہیں اب پانچ ڈگری سے یہ ادھکے ہو جاتے ہیں تو ایسے استطیق میں گروہ گرہ کے سامانے فل دیکھنے کو ملتے ہیں مان لیجے گروہ گرہ کا نیچت بھنگ نہیں ہوا ہے گروہ گرہ نیچ راشی کے ہی ہو رہے ہیں تو ایسے استطیق میں بھاغ سے سمبند دکتیں آتی ہیں ویقتی کے بھاغ میں کیا سکتی ہیں اس کو بھاغ ساتھ نہ دینا سمیہ پر اس پرکار کی پریشانی آ سکتی ہیں کیونکہ نبے بھاؤ نبہ ہو یعنی کنڈی کا بھاغ کہلاتا ہے اس کے علاوہ دھار میں کاریوں میں روچی نہ ہونا اس پرکار کی پریشانی آ سکتی ہیں کنڈی کے 12th house ہم ویچار کس بات کا کرتے ہیں ویدیس کا ویچار کرتے ہیں ویدیس سے earning کا ویچار کرتے ہیں خرچوں کا ویچار کرتے ہیں تو ویکتی کے خرچ ادھک رہ سکتے ہیں ویدیس سے earning میں ویکتی کو دکتیں آ سکتی ہیں اس کے علاوہ کیونکہ گروہ گرہ دسم بھاؤ میں نیچ راشی کے ہو رہے ہیں تو ایسے استطیق میں پھر کاریوں میں بلنب آ سکتا ہے ویکتی کے جو کار کر رہا ہوتا ہے اسے پریشانی ہے اسے محسوس ہو سکتی ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ کارشتر میں مان سممان کی کمی ویکتی کو کھل سکتی ہے اب دیکھیں یہاں پر دوسرے درشتی کونڈ سے یہاں پر بھنگ ہو جائے تب کیا دیکھیں گروہ کے سامان پرکار کے فل دیکھنے کو ملتے ہیں حالانکہ ہم گروہ کے ویدک مطر یا ویج مطر سے گروہ کو ہم صبح عوستہ میں لا سکتے ہیں گروہ ہماری کنڈلی میں یہاں کسی کارنبوس سب ہو رہے ہیں تو ہم ان کے ویدک مطر یا ویج مطر سے انہیں سب کر سکتے ہیں یا آپ چاہے تو گروہار کا برتوی رہ سکتے ہیں یا پھر آپ بشنو سہسر نام کا پارٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی گروہ سب ہونے لگ جاتے ہیں اور ہمیں سفل دینے لگ جاتے ہیں مطروں آئیے بات کرتے ہیں برسو لگن کی کنڈلی کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کنڈلی کے اسٹم بھاؤ اور کنڈلی کے لاب بھاؤ کے سوامی بنتے ہیں یدی یہ بھاگی بھاؤ میں بیٹھ جائیں تو وہاں پر دس نمر کا راشی کانک ہوگا اور یہاں پر یہ گروہ نیچ کے مانے جائیں گے حالانکہ کنڈلی کے نبے بھاؤ میں یعنی بھاگی بھاؤ میں گروہ اتی ویسسٹ کارک گرے بھی مانے جاتے ہیں پرانتو ہمیں نیچ راشی کا بھی دھیان رکھنا ہوگا یدی پانچ ڈگری سے زیادہ زیادہ انس پر بیٹھے ہوئے تو دیو گروہ کے سامنے پرکار کے فل دیکھنے کو ملیں گے نہ تو زیادہ اچھے نہ زیادہ برے کیونکہ نیچ راشی بیٹھے ہوئے اس لیے اور یدی پانچ ڈگری تک یا پانچ ڈگری سے کم کے انسوں پر ہیں تو دیو گروہ یہاں پر نیچ راشی کے مانے جائیں گے حالانکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ نیچت بھنگ ہو رہا ہے اتفا نہیں یدی نیچت بھنگ نہیں ہوتا ہے تو ایسی استطیق میں بڑے بھائی سے سمندو میں پریشانی آ سکتی ہے اس کے علاوہ یدی آپ ویدیس میں رہنے کا وچار کر رہے ہیں تب بھی یہاں پر پریشانی ہو سکتی کیونکہ دیو گروہ یہاں پر اسٹمبھاؤ کے سوامی بن رہے ہیں اور اسٹمبھاؤ سے ویدیس سیٹلمنٹ کا وچار بھی کرتے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں مِثُن لگن کی کنڈلی کے بشم دیکھیں مِثُن لگن کی کنڈلی میں دیو گروہ کنڈلی کے سبتنبھاؤ اور دسنبھاؤ کے سوامی ہو کر اسٹمبھاؤ میں بیٹھیں گے اور اسٹمبھاؤ میں کیونکہ دس نمبر کا راشی کا انکر لکھا رہے گا تو یہ اپنی نیچ راشی میہا پر مانے جائیں گے اب دکتیں کس پرکار کیا سکتے ہیں دیکھیں بیوہہ میں دکتیں آ سکتی ہیں یعنی بیوہہ میں بیلم ہونا بیوہہ میں دیری ہونا اس پرکار کی پریشانی آتی ہیں کارشیتر میں سمان کی کمی محسوس کرنا کارشیتر میں اڑچانی آنا اس کے علاوہ گروہ جن چیزوں کے کاراک ہیں ان میں تو کمی دیکھی جائے گی لیکن کیونکہ گروہ جن بھاؤں کے سوامی بنتے ہیں ان میں بھی کمی دیکھی جاتی ہے حالانکہ یہ کنڈلی کے اسٹم بھاؤں میں بیٹھ کر بیٹھتی کی آیو کو لمبا کرنے کا پریاس جرور کرتے ہیں کیونکہ دیو گروہ دیکھیں سروادک سبک گرے ہونے کے کارن چاہے بھلے ہی وہ نیچ راشی میں بیٹھ جائے تھوڑی بہت سبتہ فر بھی جاتک کو دیتے ہیں لیکن یہ دی پانچ ڈگری سے ادھکے ہو جائیں تو سامان پرکار کے فر وی فل دینے ہی لگیں گے یعنی زیادہ چنطہ کرنے کے عاوشکتہ فریحہ پر نہیں ہوتی لیکن مان لیجئے گروہ کا نیچت پر یہ دی بھنگ نہیں ہو رہا ہے اور نیچ راشی کے ہی ہو کر پوری طریقے سے بیٹھے ہوئے تو ایسے استطیق میں آپ ان کے اپائے کر سکتے ہیں تو ان کے سبھ فلو میں بردی ہو جاتی ہے یہ بات کرتے ہیں کرک لگن کی کنڈلی کے وشے میں دیکھیں کرک لگن کی کنڈلی کی بات کریں تو یہ کنڈلی کے چھٹے بھاو اور کنڈلی کے نبم بھاو کے سوامی ہو کر کنڈلی کے سپتم بھاو میں یہ نیچ راشی کے ہو جاتے ہیں یعنی کیوں گی وہاں پر راشی کنگ دس لکھا ہوا ہوتا ہے تو مکہ راشی میں گروگرہ یہاں پر داری کے کاریوں میں پریشانی محسوس کرنا اور اس کے علاوہ کنڈلی کے چھٹے بھاو کے کیونکہ یہ سوامی گرہ بن رہے تو ایسے استطیق میں ویکتی کا سواس تھوڑا سا گڑھوڑ ہونا پیٹ سے سماندھے سمسیائیں آ سکتی ہیں بھاگے سمیں پر سانتھ نہ دینا اس پرکار کی دکتیں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے تب آپ گروہ سے سماندھے تو پائے کریں گے تو ان میں کم ہی آ جاتی ہے مطروں آئیے بات کرتے ہیں سنگھ لگن کے وشو میں دیکھیں سنگھ لگن کی کنڈلی کی یہ دی بات کریں تو دیو گروہ برسپتی کنڈلی کے پنچم بھاو اور کنڈلی کے اسٹم بھاو کے سوامی بنتے ہیں ٹھیک ہے اور کنڈلی کے چھٹے بھاو میں جب یہ بیٹھیں گے تو وہاں پر دس نمبر کا راشی کا انکر لکھا ملے گا یعنی گروگرہ یہاں پر نیچ راشی میں ہوں گے یعنی گروگرہ کا نیچہ تو بھنگ نہ ہو اور پانچ ڈگری تک یعنی گروگرہ یہاں پر ہیں تو پھر ایسے استطیق میں دیکھیں اچھ سکھا میں ویودھان آنا سنتان سے سمبند سمسیائیں ہونا آدھہاتمک چھتروں میں روشیاں کم ہونا اس پرکار کے سمسیائیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں بطروں آئیے بات کرتے ہیں کنڈلی کے کنڈلی کے رشیم دیکھیں کنڈلی کے کنڈلی کی بات کریں تو دیو گروگرہ کنڈلی کے چتت بھاو اور کنڈلی کے سپتم بھاو کے سوامی ہوکر یعنی پنچ ام بھاو میں بیٹ جائیں تو کیونکہ وہاں پر دس نمبر کا راشی کانک ہوگا اس لئے یہاں پر دیو گروہ نیچ راشی کے اب مانے جائیں گے لیکن کیونکہ کنڈلی کے پنچ ام بھاو میں دیو گروہ اتیو ویسسٹ کارک گرہ بھی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اتیو ویسسٹ کارک گرہ مانے جاتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے نیچ راشی کے ہو کر یہ دی کارک بھاو میں بیٹے ہوئے ہیں تب فل کس پرکار سے دیں گے دیکھیں فل نگیٹی بھی پھر دیکھنے کو ملنے گے کیونکہ یہ دی نیچ راشی بھنگ نہیں ہوتا یا پھر دیو گروہ جو ہے پانچ دگری سیدک کے نہیں ہوتے تو ایسے استطیم پھر نیچ راشی کے ہی مانے جائیں گے دکتیں کس پرکار کیا سکتے ہیں دیکھیں جن بھاووں کے وہ سوامی بن رہے ہیں سوامی کس بھاو کے بن رہے ہیں کنڈی کے چتو دھاو گے چتو دھاو یعنی آپ کے گھر کا بھاو تو گھر کے لوگوں کے ساتھ متوید ہو جانا اس پرکار کی دکتیں اور کنڈی کے سپتم بھاو کے سوامی وہ بن رہے ہیں یعنی بیوہا میں دیری ہونا ویلم ہونا بیوہا ایک سمسیان آنا اس پرکار کی پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ساجداری میں دکت ہونا بیابار میں پریشانی آنا تب ایسے استطیم ہمیں دیوگرو کو بل دینا ہوگا یعنی بل کس پرکار کا یعنی آپ ویدک منطر سے یا بیج منطر سے ان کی اپاس نہ کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ وشنو سہس نام کا پارٹ کر سکتے ہیں تب بھی دیوگرو برہسپتی کے اسو پرہو میں کمی دیکھی جا سکتی ہیں مطروں آئیے بات کرتے ہیں تولا لگن کی کنڈی کے وشن میں دیکھیں تولا لگن کی کنڈی میں دیوگرو برہسپتی کنڈی کے پراکرم بھاو اور کنڈی کے چھٹے بھاو کے سوامی بنتے ہیں اور یدی کنڈی کے چتوت بھاو میں بیٹھ جائیں تو یہاں پر دس نمبر کا راشی کا انکھ ہونے کے کارن دیوگرو یہاں پر نیچ راشی کے مانے جاتے ہیں اب اس کا فلس پرکار سے ہو سکتا ہے دیکھیں ساحس کی کمی ویکتی کے اندر ہو سکتی ہے یعنی ویکتی پراکرم صحیح سمیے پر اور صحیح پراکرم نہ کر پائے اس پرکار کی دکتیں آ سکتی ہیں بھائیوں کے ساتھ مطبھید ہوکی ستیتی بن سکتی ہے دھن کی کمی تو ویکتی کے ساتھ رہے گی اور اس کے علاوہ کنڈی کے چھٹے بھاو کے سوامی بھی یہ بنتے ہیں دیوگرو یہاں پر اب اسی ستیم ویکتی کے سترو ویکتی کے اوپر اب ہاں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ گرو یہاں پر یہاں دی نیچ راشی کے ہو جائیں یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نیچت بھنگ نہ ہوتا ہو اب کیونکہ نیچ راشی کے ہو کر دیوگرو یہ دی چتو دھاؤں میں بیٹھتے ہیں تو چتو دھاؤں سے ہم وچار کس بات کا کرتے ہیں یعنی پریوار کا وچار ہم کرتے ہیں یعنی ہم نے گھرے لو جیون کا وچار کرتے ہیں تو یہاں پر پریوار کے سدستیوں سے پریوار کا مطلب کیا گھر کی بات چل رہی تو پریوار کے سدستیوں کے ساتھ مدھوید ہونا اس پرکار کی سمسیہیں آ سکتی ہیں یعنی تالمیل نہیں ہو پانا ماتا پتا کے ساتھ مدھوید کی اسدستی بننا آئیے اب بات کرتے ہیں برشک لگن کی کنڈلی کے وشم دیکھیں برشک لگن کی کنڈلی کی بات کریں تو دیوگرو یہاں پر دھنیز بنتے ہیں اور پنچمیز بنتے ہیں یدی کنڈلی کے یہ ترتی بھاو میں بیٹھ جائیں جہاں پر دس نمبر کا راشی کانک لکھا ہوگا یعنی نیچ راشی کے ایک ہے لائیں گے تو وقتی دھن کی سمسیہ سے جو سکتا ہے یہاں پر دیکھیں کیونکہ دیوگرو ویسے بھی دھنیز ہوتے ہیں اور دھن کی سمسیہ سے وقتی پریشان ہو سکتا ہے پریوار کے لوگ یعنی کون سے کٹمبیوں کے ساتھ مدھوید کی اسدتی ہونا اور سنتان میں دیری ہونا سنتان کے ساتھ پریشانی آنا سنتان کے ساتھ پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ سنتان کے ساتھ آپ کے مدھوید ہو جانا اس پرکار کی دکتیں آ سکتی ہیں مطلب اس پرکار آج ہم نے آٹھ آلگ آلگ ادھارانوں کے مادہم سے نیچ کے گروہ کے فل کو سمجھنے کا تھوڑا پریاس کیا یعنی کل ملا کر ایک بات یہاں پر رسپسٹ ہو جاتی ہے کہ نیچ کے گروہ جس بھاو میں بیٹنگ اس بھاو سے سماندھت پریشانی دیں گے اور اس کے علاوہ جن بھاووں کے وہ سوامی بنتے ہیں اس سے سماندھے دکتیں آتی ہیں اور جن چیزوں کے وہ پراکتک روپ سے کاراک ہوتے ہیں ان میں دکتیں آتی ہیں یعنی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اور چینل پر نہ ہو تو سبسکرائب بھی کریں دھنیواد